دوستو کیا آدھی رات کو یہاں پر نیل بھٹ نے اپنی پتنی ایشوری کو زوردار تھپڑ مار دیا ہے آخر اتنا زیادہ گسا کیوں ہو گئی ہے ایشوری شرما اپنے پتی نیل بھٹ پر جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب بھی ان دونوں کے پیان ہیں تو آج جو خبر ہم آپ کو ان دونوں سے جڑی ہی بتانے والے ہیں آپ سب اس خبر کو سن کر ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ یہاں پر نیل بھٹ سہی ہے یا پھر اس کی پتنی ایشوری شرما آکے رادی رات کو ایسا کیا ہوا چلیے پوری پوری جانکاری بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شورپڑی سے بڑی اپ ڈیس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کے گھر میں اس بار ایک کپل آیا ہوا ہے جس کا نام ہے ایشوری شرما اور نیل بھٹ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں پتی پتنی ہمیشہ گھر میں لڑائی کرتے رہتے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلی رات کو یہاں پر نیل بھٹ اور ساتھ ساتھ ایشوری شرما کے بیج کسی بات کو لے کر بہت شروع ہو رہی تھی اس کے بعد ایشوری شرما کو نیل بھٹ بہت غصہ آ جاتا ہے ایشوری شرما اپنے پتی نیل بھٹ کو بولتی ہے کہ مجھے آرام سے بات کر مجھ سے چلا چلا کر بات مت کر اور اپنا ہاتھ جو ہے یہ دور رکھ میرے پاس اپنے ہاتھ کو مطلع اور مجھے انگلی دکھا دکھا کر بات مت کر لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک طرف ایشوری شرما اپنے پتی نیل بھٹ کو جور جور سے چلا چلا کر بتا رہی تھی کہ چپ ہو جا چپ ہو جا تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ یہاں پر ایشوہ شرمہ کو بتا رہے تھے کہ پلیز آرام سے میں بول رہا ہوں اور میری بات کو سمجھ لیکن ایک بھی بات یہاں پر ایشوہ شرمہ نیل بھٹ کی نہیں سن لی تھی لگتار اس سے چلا چلا کر بات کر لی تھی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ان دوروں کی میچ زبردست لائی شروع ہوتی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ وہ اپنے آپ کو کافی عجیب سا محسوس کرتے ہیں یہاں پر نیل بھٹ کو ا ایشوہ شرمہ دوستو اگر آپ سبے بھی وہ سیونٹین کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی جھڑا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سے ہی ہے نیل بھٹ یا پھر ایشوہ شرمہ آپ میں ریکمنٹ ورکس مجھو لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں